السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک میں ایک خاص کام کا احتمام ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں ختم القرآن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹرمنالوجی نہیں استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ختم اگر عربی زبان کا معنی لیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سیل اب قرآن کے لیے لفظ سیل کا اطلاق کیا جائے تو ٹھیک نہیں ہے اس لیے سے دورہ قرآن کہنا چاہیے کہ قرآن کا ایک دورہ مکمل ہو گیا ہے اس لیے جب آپ سورت الناس سکھ پہنچتے ہیں تو فوراں پھر سورت الفاتحہ سے سٹارٹ کر کے پھر سورہ بقرہ کے پہلا رکو تلاوت کر لیتے ہیں اور یہ نشان دہی کے لیے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس تلاوت کو جاری و ساری رکھوں گا یہ نہیں کہ ایک دفعہ بس پڑھ لیا تو پھر اگلے رمضان باری آئے گی تو رمضان المبارک کے دوران نماز تراوی میں بھی کم از کم ایک بار دورہ قرآن کا احتمام تو کیا جاتا ہے اور قرآن حکیم جو ہے وہ روزانہ وہ بھی لوگ پڑھتے ہیں اس کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ کئی بار قرآن کریم کا دورہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں رمضان المبارک میں اور اس میں پھر بہت سارے لوگ یہ احتمام بھی کرتے ہیں کہ ایسال سواب کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو یا اپنے والد کو یا والدہ کو یا دونوں کو یا اپنے دادا کو دادی کو مختلف ایسال سواب ہیں جو لوگ کرتے ہیں تو اس کا بھی احتمام کیا جاتا ہے تو اب قرآن کریم اور رمضان المبارک کا ایک خاص تعلق ہے جسے سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوران رمضان المبارک ایک بار دورہ قرآن کا معمول جو ہے اور ہمیشہ رہا اور اپنے امت کو بھی اسی اعتدال پر چلنے کی تعلیم دی اسلام سادہ اور فطرت سے ہم اہنگ دین ہیں اور تعلیمات مصطفی بھی اسی فطرت کی جھلک ہمیں اب اس میں نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے دین میں تنگی پیدا نہ کرو اسی لئے ہر امتی کی سہولت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہی سیام میں ایک بار قرآن پاک کا دورہ مکمل کیا اور یہ معمول آپ کا زندگی بھر رہا ورنہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو رمضان المبارک میں ہزارہ قرآن ختم کر سکتے تھے اب رمضان المبارک میں نماز تراویح کے دوران ایک سے زائد بار ختم کرنا سنت نبوی سے تعارض رکھتا ہے جس کا تقاضی یہ ہے کہ نماز تراویح میں صرف ایک بار قرآن ختم کیا جائے شبینہ کرانی کی رسم جس کا رواج ان دنوں بہت فروغ پڑھ رہا ہے اور ہمیشہ سے بھی رہا ہے مختلف لیولز پر یہ ایک طریقے سے ہمارے ہاں جو ہے خلاف سنت ہے اور جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس سے لوگوں میں قرآن حکیم کے سننے سے گریز اور بے رغبتی کا رجحان یہ تقویت پاتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دوران ماہ ایک ختم قرآن پر اکتفا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے صحابہ ذاتے ہیں دونوں والد اور بیٹا جو ہیں دونوں صحابی رسول ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا معمول ہر روز ایک قرآن کا ختم کرنے کا تھا سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور حضب دستور اس مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کی ہدایت فرمائی انہوں نے عرص کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس سے زیادہ کی استطاعت ہے اور مجھے تو قرآن حفظ ہے اس کے مجھے اجازت دے دیں آپ نے اس کے زیادہ اسرار پر پہلے بیس دن پھر دس دن اور آخر میں ہر سات دن کے بعد ایک قرآن ختم کرنے کی اجازت دی تو پہلے بیس دن کے معمول پر رکھا پھر دس دن کے معمول پر رکھا اور پھر آخر میں ہر سات دن کے معمول پر رکھا اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں بھی سات منزلیں ہیں تو اس کی بھی ترغیب یہی ہے کہ میکسیمم بلکہ کم سے کم منمم کم سے کم سات دن میں اس سے کم دنوں میں قرآن کریم کا ایک دورہ مکمل کرنا ایسا عمل ہے جس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا کیونکہ قرآن کریم پھر بندہ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑے ورنہ پھر کیا ہوگا کہ لوگ اس کے اندر جلدی کریں گے اور وَرَتِّرِ الْقُرْآنَ وَرَتِّرِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ جو ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہل کے پڑھو اس کی طرف رغبت نہیں ہوگی تو بہرحال امام احمد ابن حمل جو ہے مسند امام احمد ابن حمل میں بھی یہ روایت لاتے ہیں کہ سات دن میں ایک قرآن پڑھ لیا کرو اس سے یہ نقطہ بڑی سرات کے ساتھ واضح ہو جاتا ہے کہ ایک ایک دن میں قرآن مجید کے شبینے کرنے کا جو رواج ہے یہ صریح خلاف سنت ہے اچھا اگر شبینہ کرانا مقصودی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق دورہ قرآن کے لیے ساتھ یا دس یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے آپ کریں کہ سات دن میں قرآن کریم کا دورہ ہو گیا یا دس دن میں ہو گیا بعض علماء نے تین کی بھی اجازت دی ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھیں کہ تلاوت کردہ قرآنی الفاظ کو سننے والے اس کی نشست و برخواست اور مطالب و معنی کے ساتھ سمجھ سکیں نہ کہ رفتار اتنی تیز ہو کہ الفاظ سمجھ بھی نہ آتے ہوں جیسا کہ بعض حفاظ اس کا احتمام نہیں کرتے دیکھیں دینی امور میں اعتدال اور میانہ روی یہ بھی ہمیں رمضان سکھاتا ہے اب مثال کے طور پر ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس سے گزرے جو انتہائی دھیمی آواز میں اپنے معمول کے مطابق قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور ان سے اتنی دھیمی آواز میں قرآن پڑھنے کی وجہ دریاف فرمائیں ورز کرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزاد جس کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے سینے کے اندر دل کی دھڑکن کی آواز بھی سن لیتی ہے اس لئے میں قلت آہستہ اور دھیمی آواز میں کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تم اپنی آواز کو ذرا بلند کر لو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسے مقام سے ہوا جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں انتہائی بلند آواز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے آپ نے ان سے اتنی بلند آواز میں تلاوت کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ارز کیا کہ میں قرآن اس لئے بلند آواز سے پڑھتا ہوں تاکہ میری گونش دار آواز سے خواب غفلت میں مبتلا لوگ جو ہے وہ بیدار ہو جائیں اور ان کے کانوں میں دعوت حق کی آواز پڑھے گئے تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی آواز ذرا پست کر لینے کی ہدایت فرمائی یہ روایت امام حاکم نے المستدرک میں جو ہے روایت کی ہے حدیث نمبر 1168 تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اسلام جو ہے وہ دین وست ہے تو اسی طرح بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کریم میں اتنی بلند آواز سے لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں اور پھر ان کا جو ہے معاملہ بھی یہ ہوتا ہے کہ رات کا اکثر حصہ تلاوت کرنی ہوتی ہے تو اب وہ لوگ جو ساری رات تلاوت نہیں کرتے یا گھروں میں ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں جن کے لئے بلند آواز نہیں ٹھیک ہوتی ان کے آرام میں خلل ہوتا ہے تو پھر اس کے لئے دیگر لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے علاوہ یہ ہے کہ قرآن کریم قرآن تو کہتے ہیں کہ جب قرآن سنو تو اس پر توجہ دو تو اب سارا وقت جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں وہ دیگر اور چیزوں میں بھی مصروف ہو سکتے ہیں اب ضروری نہیں ہے نا کہ ہر ایک نے اسی معامل پر جو ہے وہ اتنی ہی تلاوت کرنی ہے جتنا کہ آپ کی مسجد میں احتمام ہے تو جو نمازی ہیں ان تک آواز کو محدود رکھیں اچھا صحیح ہیں کہ متفق علی حدیث ہے اس سے پتہ جلتا ہے کہ ہر رمضان مبارک میں رات کے وقت حضرت جبرائیل قرآن پاک کا دورہ کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خجرہ مبارکہ میں تشریف لاتے ہیں جہاں باری باری ان دونوں ہستیوں میں سے ایک کلام پاک کی تلاوت کرتا تو پھر دوسرا سمعات یہ معامل ہر رمضان میں جاری رہتا یہاں تک کہ وسال مبارک سے پہلے جو آخری رمضان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سابقہ معامل کے برعکس دو مرتبہ قرآن پاک کا دورہ جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں فرمایا حفاظ و قرآن قرآن جو ہیں ان کی کتنی خوش قسمتی ہے کہ وہ دوران تراوی ہر رمضان میں قرآن اور سمعات کا فریضہ ادا کر کے بیق وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہیں تو بارال یہاں پر یہ چند موتی سمیٹنا مقصود تھا امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا تو بارال آپ احتمام کریں اس کا اپنے طور پر بھی دن بھر میں تلاوت قرآن پاک چاری رکھیں اور جو آپ حفاظ کے پیچھے سن رہے ہیں وہ سن رہے ہیں وہ سمع ہو گیا اور خود جو پڑھ رہے ہیں تو پھر اس طرح آپ قرط اس سنت پر بھی عمل کریں کہ حضور نے سمع بھی فرمایا اور قرط بھی فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں